بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرإجäääتی عمل ہے اس سے آپ کا دشمن ہے اس کے لئے پڑھیں گے آپ ترقی چاہتے ہیں اس کے لئے پڑھیں گے آپ برکت چاہتے ہیں اس کے لئے پڑھیں گے آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں محبت اور پیار اور بائچارہ اور رواداری قائم ہو جائے اس کے لئے پڑھیں گے آپ جوانٹ فیملی میں رہتے ہیں کسی دیورانی کسی جیتھانی کسی بھائی کسی آہ جیٹھ کسی سسر کسی نند کسی ساس سے آپ کو مسائل ہے آپ ان سب چیزوں کے لیے بھی اس کو پڑھیں گے اور یہ تو گھر کے اندر کی بات تھی آپ کاروبار میں ترقی چاہ رہے ہیں آپ پڑھیں گے آپ کلازمت میں پرموشن چاہ رہے ہیں پڑھیں گے آپ کے دفتر میں لابنگ ہے آپ کے خلاف سازش ہے آپ کے انکریمنٹس رکے ہوئے ہیں آپ کے معاملات میں خرابی ہے آپ کو نکالا جانے کے لیے ہر شخص پوری پلاننگ بنا چکا ہے انشاءاللہ سب کے سب ناکام ہوں گے یہ ہے اس صورت کی فضیلت اور اگلی بات آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے محلے میں آپ کے ہمسائے میں آپ کے عزت ہو اعترام ہو وقار ہو پیار محبت ہو تو آپ اس عمل کو پڑھیں گے تعداد کیا ہوگی کس وقت پڑھیں گے یہ آگے بتاتا ہوں لیکن ابھی تو میں ان چیزوں کو ارض کر رہا ہوں جن کی برکت سے اللہ کے حکم سے آپ اس عمل کو کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بٹوے میں آپ کے پرس میں سے پیسے ختم نہ ہو آپ کے دکان کے غلے میں سے پیسے ختم نہ ہو آپ کے بینک میں سے پیسے ختم نہ ہو آپ جہاں جائیں اللہ پاک آپ کو سلخروع فرمائیں آپ جس کام کے لیے قدم بڑھائیں اللہ تعالی اس میں برکتیں اطا فرمائیں آپ مٹی کو ہاتھ ڈالیں اللہ پاک اس کو سونے میں تقدیل فرما دیں یہ سارے کی ساری چیزیں انشاءاللہ اس صورت کے پڑھنے کی برکت سے ملیں گی اولاد فرما بردار ہوگی بیوی محبت کرے گی بیوی اپنے ماں باپ کی یعنی آپ کے سسرال کی اور اپنے مہکے کی بے جا نہیں سنے گی بے جا پر شیٹ اپ کال دینے کی حمد جررت اس کے اندر ہوگی یہ بھی اہم چیز ہے اور آپ پڑھیں گے تو آپ کے پڑھنے سے آپ کا سسرال آپ کے اوپر چڑھائی نہیں کرسکے گا آپ کے اوپر دباؤ نہیں دے سکے گا آپ کو نیچے نہیں لگا سکے گا آپ کے امیگریشن کا ایشو ہے آپ نے جمع کروایا ہوا ہے پاسپورٹ آپ انٹریو کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے ڈاکومنٹیشن پوری ہے بے جا ڈیلے ہو رہا ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا ویزا لگے گا آپ پرمننٹ ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ پرمننٹ ہو سکیں گے آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں آپ باہر پہنچے ہیں آپ نے وہ ٹیسٹ دیا ہے یا اس ٹیسٹ کی تیاری میں آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جاؤں انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور خطرات یہاں تک ہوئے ہیں کہ میاں بیوی کی ناچاکی یہاں تک پہنچی کہ طلاق کے خطرات ہیں انشاءاللہ وہ سارے طلاق کے خطرات ختم ہو کر آپس میں پیار محبت اور شیر و شکر ایسے ہوں گے جیسے آج شادی ہوئی ہے اور پسند کی شادی ہوئی ہے اور یہ آج کے لیے نہیں زندگی بھر کے عمل کام دے گا آپ اس کا احتمام دونوں طرف سے یعنی خاتون کو خطرہ ہے طلاق کا مرد کو خطرہ ہے کہ عورت خلا لے لے گی ماں کے گھر چلی جائے گی اور چھوڑ دے گی اور بچوں کو لے جائے گی اور آپ کی زندگی کو عدیرن کر دے گی تو یہ سارے معاملات ساری چیزیں اور ساری آسانیاں ساری خیریں اور ساری برکتیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو ملیں گی آپ کا مقدمہ ہے عدالت میں آپ کامیابی چاہتے ہیں آپ عائد سے اس صورت سے حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے آپ صحت جاتے ہیں اس سے ملے گی آپ کے گھر میں کوئی نراز ہے آپ سے انشاءاللہ راضی ہوگا کوئی دوست روٹ گیا ہے انشاءاللہ راضی ہو گیا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لڑکی مائل ہے انشاءاللہ اب قائل ہوگی اگر قائل ہے ماں باپ قائل نہیں ہے انشاءاللہ وہ قائل ہوں گے آپ کے ماں باپ نہیں مانتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی راضی ہوں گے یعنی محبت کی شادی کی کوئی کوشش کوئی صورت کوئی بھی اینگل ہو اللہ کے حکم سے کامیابی ملے گی تو میں بات کر رہا ہوں سورہ کوسر کے فضائل کی کہ انشاءاللہ سورہ کوسر سے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے پلیٹ میں رکھے اللہ کے حکم سے آپ کو ملیں گی اور سورہ کوسر پڑھنی کس طرح ہے ایک سو ایک مرتبہ روزانہ ٹائم کتنا لگے گا صرف بیس پچیس منٹ یعنی صرف بیس پچیس منٹ سے انشاءاللہ دنیا آخرت کے ساری خیرے ساری نعمتیں ساری رحمتیں سارے خواہشات سارے جذبات اللہ تعالیٰ پورے فرما دیں منیموم گیارہ دن ورنہ اکیس دن اور بہت بڑی بات ہے بہت بڑی شلاند ہے کہ اکتالیس دن خواتین پاکی کے یام میں اکیس دن پورے کر کے ناغے کے دن ترک کر کے پھر سے اکیس دن پورے کر سکتی ہیں اور مرد تو اس کو مسلسل براہ راست پڑھ سکتے ہیں صرف ایک سو ایک مرتبہ اولا خب ایک ایک مرتبہ ضرورت پاک اتنے آسان وظائف دنیا میں نہ کوئی بتاتا ہے نہ کسی کو پتا ہے کیونکہ میں وظیفوں کا نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی عطا کردہ نعمتوں عطا کردہ توفہوں عدیوں عطیوں کو آپ کی خدمت میں موتیوں کی شکل میں پیش کرتا ہوں بس آپ ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک ہم سب کو صرف روح فرمائے آمین یعنی دعا تو ایک ہے آیت تو ایک ہے صورت تو ایک ہے لیکن اس کے اثرات اور فوائل ملٹی ڈائیمنشنل ہیں یعنی کسیر جہتی عمل ہے اس سے آپ کا دشمن ہے اس کے لئے پڑھیں گے آپ ترقی چاہتے ہیں اس کے لئے پڑھیں گے آپ برکت چاہتے ہیں اس کے لئے پڑھیں گے آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں محبت اور پیار اور بائیچارہ اور رواداری قائم ہو جائے اس کے لئے پڑھیں گے آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں کسی دیورانی کسی جٹھانی کسی بھائی کسی جیٹ کسی سسر کسی نند کسی ساس سے آپ کو مسائل ہے آپ ان سب چیزوں کے لئے بھی اس کو پڑھیں گے اور یہ تو گھر کے اندر کی بات تھی آپ کاروبار میں ترقی چاہ رہے ہیں آپ پڑھیں گے آپ کو لازمت میں پرموشن چاہ رہے ہیں پڑھیں گے آپ کے دفتر میں لابنگ ہے آپ کے خلاف سازش ہے آپ کے انکریمنٹس رکے ہوئے ہیں آپ کے معاملات میں خرابی ہے آپ کو نکال لے جارے کے لئے ہر شخص پوری پلاننگ بنا چکا ہے انشاءاللہ سب کے سب ناکام ہوں گے یہ ہے اس صورت کی فضیلت اور اگلی بات آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے محلے میں آپ کے ہمسائے میں آپ کے عزت ہو اعترام ہو وقار ہو پیار محبت ہو تو آپ اس عمل کو پڑھیں گے تعداد کیا ہوگی کس وقت پڑھیں گے یہ آگے بتاتا ہوں لیکن ابھی تو میں ان چیزوں کو ارض کر رہا ہوں جن کی برکت سے اللہ کے حکم سے آپ اس عمل کو کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بٹوے میں آپ کے پرس میں سے پیسے ختم نہ ہوں آپ کے دکان کے غلے میں سے پیسے ختم نہ ہوں آپ کے بینٹ میں سے پیسے ختم نہ ہوں آپ جہاں جائیں اللہ پاک آپ کو سلخروع فرمائیں آپ جس کام کے لئے قدم بڑھائیں اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائیں آپ مٹی کو ہاتھ ڈالیں اللہ پاک اس کو سونے میں تقدیل فرما دیں یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ اس صورت کے پڑھنے کی برکت سے ملیں گی اولاد فرما بردار ہوگی بیوی محبت کرے گی بیوی اپنے ماں باپ کی یعنی آپ کے سسرال کی اور اپنے میں کے کی بیجا نہیں سنے گی بیجا پر شیٹ اپ کال دینے کی ہمت جررت اس کے اندر ہوگی یہ بھی اہم چیز ہے اور آپ پڑھیں گے تو آپ کے پڑھنے سے آپ کا سسرال آپ کے اوپر چڑھائی نہیں کرسکے گا آپ کے اوپر دباؤ نہیں دے سکے گا آپ کو نیچے نہیں لگا سکے گا آپ کے امیگریشن کا ایشو ہے آپ نے جمع کروایا ہوا ہے پاسپورٹ آپ انٹریو کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے ڈاکومنٹیشن پوری ہے بیجا ڈیلے ہو رہا ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا ویزا لگے گا آپ پرمننٹ ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ پرمننٹ ہو سے کہیں گے آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں آپ باہر پہنچے ہیں آپ نے وہ ٹیسٹ دیا ہے یا اس ٹیسٹ کی تیاری میں آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جاؤں انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور خطرات یہاں تک ہوئے ہیں کہ میاں بی بی کی ناچاکی یہاں تک پہنچی کہ طلاق کے خطرات ہیں انشاءاللہ وہ سارے طلاق کے خطرات ختم ہو کر آپس میں پیار محبت اور شیر و شکر ایسے ہوں گے جیسے آج شادی ہوئی ہے اور پسند کی شادی ہوئی ہے اور یہ آج کے لیے نہیں زندگی بھر کی عمل کام دے گا آپ اس کا احتمام دونوں طرف سے یعنی خاتون کو خطرہ ہے طلاق کا مرد کو خطرہ ہے کہ عورت خلا لے لے گی ماں کے گھر چلی جائے گی اور چھوڑ دے گی اور بچوں کو لے جائے گی اور آپ کی زندگی کو عدیرن کر دے گی تو یہ سارے معاملات ساری چیزیں اور ساری آسانیاں ساری خیریں اور ساری برکتیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو ملیں گی آپ کا مقدمہ ہے عدالت میں آپ کامیابی چاہتے ہیں آپ آج سے اس صورت سے حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے آپ صحت چاہتے ہیں اس سے ملے گی آپ کے گھر میں کوئی نراز ہے آپ سے انشاءاللہ راضی ہوگا کوئی دوست روٹ گیا ہے انشاءاللہ راضی ہو گیا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لڑکی مائل ہے انشاءاللہ اب قائل ہوگی اگر قائل ہے ماں باپ قائل نہیں ہے انشاءاللہ وہ قائل ہوں گے آپ کے ماں باپ نہیں مانتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی راضی ہوں گے یعنی محبت کی شادی کی کوئی کوشش کوئی صورت کوئی بھی انگل ہو اللہ کے حکم سے کامیابی ملے گی تو میں بات کر رہا ہوں سورہ کوسر کے فضائل کی کہ انشاءاللہ سورہ کوسر سے یہ ساری چیزیں اللہ تعالی آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے پلیٹ میں رکھ کے اللہ کے حکم سے آپ کو ملیں گی اور سورہ کوسر پڑھنی کس طرح ہے 101 مرتبہ روزانہ ٹائم کتنا لگے گا صرف 20-25 منٹ یعنی صرف 20-25 منٹ سے انشاءاللہ دنیا آخرت کے ساری خیریں ساری نعمتیں ساری رحمتیں سارے خواہشات سارے جذبات اللہ تعالی پورے فرما دیں منیمم گیارہ دن ورنہ اکیس دن اور بہت بڑی بات ہے بہت بڑی چلاند ہے کہ اکتالیس دن خواتین پاکی کے یام میں اکیس دن پورے کر کے ناغے کے دن ترک کر کے پھر سے اکیس دن پورے کر سکتی ہیں اور مرد تو اس کو مسلسل براہ راست پڑھ سکتے ہیں صرف 101 مرتبہ اولا خیر ایک ایک مرتبہ ضرور پاک اتنے آسان وظائف دنیا میں نہ کوئی بتاتا ہے نہ کسی کو پتا ہے کیونکہ میں وظیفوں کا نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی عطا کردہ نعمتوں عطا کردہ تحفہوں عدیوں عطیوں کو آپ کی خدمت میں موتیوں کی شکل میں پیش کرتا ہوں بس آپ ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک ہم سب کو سرکھلو فرمائے آمین